ملانا صادق اور حسینی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر اپنا موضع حسنہ پیش کریں خوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین حضرات آپ اتمنان سے بیٹھے رہیں جزاک اللہ آپ کے اس جذبے کی ہم تعریف کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے اور یہاں تشریف رکھیے جلسہ گاہ میں تاکہ دو تقریریں جو ہیں اس کے بعد اختام پذیر ہوئے والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین مولا مولا تحلین جد الحسن والخسین مولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِحْكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَسْصَابِرِينَ تمام موزز علماء اکرام صدر محترم اور دور سے آئے ہوئے مہمانانِ گرامی قدر حضار اکرام ہم سب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ بہرحال ناچیز کی کچھ معروضات سننے کے لئے تحمل کرنے کے لئے برداشت کرنے کے لئے بیٹھیں سورہ انفال کی آیت ہے بہت تیزی کے ساتھ دس بارہ پندرہ منٹ میں میں سے زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ کچھ خاص مقتے آج عید ملاد النبی کے عنوان سے آیت تو ہمیں کچھ اور انتخاب کرنی تھی لیکن کچھ معروضات ضروری ہیں چونکہ آپ حضرات اس آیت اور اس موضوع پہ مستقل بیانات چل رہے ہیں سن رہے ہیں اور مکمل رسول الرحمت پر آپ لوگوں نے عرفانی بحث ابھی آپ نے سمات کی اور یہ واقعا حقیقت ہے اور آپ کے دل باغباغ ہوئے منور ہوئے آپ کے قلوب رسول اللہ کی عظمت بیان ہوئی اہل بیت علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور یقینا یہ عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ان کا تعلق صرف اور صرف مذہب اہل بیت سے نہیں ہے صرف شیعان امیر المومنین سے نہیں ہے بلکہ جو کوئی بھی امیر المومنین کو چاہے گا وہ شیعہ علی ابن عبی طالب ہے اس لئے کہ کوئی ادعا نہیں ہے ہم سب کا کہ یہ ہمارے ہیں بلکہ جو ان کا نام لے گا یہ ان کے ہیں اس لئے کہ پیغمبر اکرم نبی رحمت کے لئے وہ آیت موجود ہے قرآن کریم کی ومارسلنا کا اللہ رحمتن للعالمین عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے اور اگر عالمین کی رحمت کا تصور قیامت تک کے لئے باقی رکھنا ہے تو وہ سلسلے محمد و آل محمد میں یہ مظہر آپ کو دیکھتے رہنا ہے کہ قیامت تک یہ رحمت کا نمونہ آپ کو ملتا رہے گا یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے موجودہ حالات یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں آج آپ دیکھیں اسلامی اخوت میں جو دراندازی ہوئی ہے جو حالات ہمارے ہیں جو نبی رحمت کا چہرہ بگاڑا گیا عالمی سطح پر پوری دنیا میں یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا ہے ہم سب آتے ہیں اسٹیج پر پروگرام میں بحیثیں شروع کرتے ہیں اسباب و عللہ ان حیطات مسلمین کیا ہیں مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے مسلمان پست کیوں رہ گئے یہ آپس میں جھگا کیوں کر رہے ہیں یہ سارے سوالات مختلف سمینار مختلف جو ہے تقریر مقالے لکھے جاتے ہیں لیکن ایک کتاب میرے نظر سے گزری جو بہرحال ایک مارکت الارہ کتاب ہے اس نے اس موضوع میں بھی سوچنے کے لئے دنیا کو مجبور کیا یہ کتاب بہت مشہور معروف ہے اور اس کا عربی فارسی مختلف ٹیکسٹ موجود ہیں مولانا ابو الحسن ندوی صاحب قبلہ کی مرہوم کی کتاب ماذا خسر العالم بے ان حیطات المسلمین کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد ان حیطات کے بعد دنیا نے کیا کھویا دنیا کو کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے ان حیطات کے بعد یعنی مسلمانوں کے سہنے سیاسی یعنی پولیٹیکل پاور سے ہٹنے کے بعد قدرت سے ہٹ جانے کے بعد مسلمانوں نے کیا کھویا کیا نقصان ہوا پوری دنیا کو ایک سوال یہ ہے مسلسل گفتگو ہوتی ہے ہم نے کیا کھویا مسلمان زوال پذیر ہے یہ امت زوال پذیر ہے امت نقصان کی طرف جا رہی ہے ایک بڑا سوال پوری دنیا کے سامنے قائم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو عالم سے ہٹا کر دنیا سے ہٹا کر دنیا نے کیا کھویا سوال ہے یا نہیں میں اس کو اور آسان کر دوں صدر اسلام کی بحث اور واقعے کربلا کو یہاں پہ لا کر کے امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے کیا کہے کے نکلے تھے یہ جملے ہیں امام حسین کے امام حسین کیا کرنے جا رہے تھے اسلاح کرنے جا رہے تھے امت کی امت کو ان حراف سے نکال کر بھیلائی کی طرف لانا چاہ رہے تھے یہ امام حسین کا حدف تھا اسلاح امت سوال امام حسین اسلاح کر سکے سوال ظاہری طور پر کربلا ہے محللہ میں ایک حادثہ ہوا ایک واقعہ ہوا آج کا گمت رو رہی ہے سوال کیا اس حادثے کے واقع ہونے کے بعد امام حسین مجھو عزم لے کے چلے تھے میں اسلاح کروں گا ظاہری طور پر تو اسلاح نہیں ہوئی نا ظاہری طور پر تو صدر شہدہ شہید کر دیئے گئے ان کے گھر والے مار دیئے گئے اصحاب مار دیئے گئے وقتی طور پر صحیح سو دو سو سال کے لئے صحیح وہ حدثہ حسین جملہ یاد رکھئے گا مازہ خسر العالم بین حتات المسلمین مسلمانوں کے سہنے اسلاح سے قدرت سے پوزیشن سے ہٹنے کے بعد دنیا نے کیا کھویا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس پس منظر سے امام حسین اسلاح کے لئے آئے لیکن زمانے کے یزید نے حاکم میں اسلاح نہیں کرنے دی اسلاح نہیں ہوئے نتیجہ کیا ہے نتیجہ دیر دو سو سال تک مسلمانوں پر بنی حمیہ جیسے خدیث مسلمانوں کے حاکم بن گئے مازہ خسر العالم ایک حسین کو سہنے قدرت سے ہٹانے کا نتیجہ برسہ برس امت کا مقدر مسلمانوں کا مقدر شرابی حقاموں کے ہاتھ میں جانیوں کے ہاتھ میں درندوں کے ہاتھ میں اہلِ پیداد کے ہاتھ میں اہلِ شراب کے ہاتھ میں اہلِ زنو اور سساد کے ہاتھ میں کتنے ایک دو سال نہیں ایک دو سال نہیں جنابِ عموی حق حاکم عمر ابن عبدالعزیز تک سنیں گا آپ کلیجہ آیوانے ہم نے سننے کے لئے ماں میں اینائم کرتا ہوں پوری دنیا سے مازہ خسر العالم میں مرموم کی روحوں میں خدا کروں گا حقیقت فرمائے آپ نے آج سہنِ قدر سے مسلمان ہنگیا ہے دنیا میں فساد ہر طرف ہے دنیا میں برا ہر طرف ہے دنیا میں قتل ہر طرف ہے ایسا قتل ہے اسلام کے نام پر پتیاں بانی جاتی ہیں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر زبا کیا جاتا ہے یہ مازہ خسر العالم ہے اسلام کے نام پر نبی رحمت کے نام پر دائش نے کیا کیا ہے کبھی سوچا ہم لوگوں نے بہت کچھ میڈیا میں پڑتے ہیں کبھی دیکھئے آنگوں سے ماں کے سامنے بچے کو روشٹ کر کے چاول کے اوپر رکھ کے ماں کے سامنے پیش کر دیا یہ آئی ایس آئی ایلوی کیا ہے پچھاسی ہزار بچے یمن میں بھکمری سے نابود ہو رہے ہیں کہا آواز دھائیم میں مازہ خسر العالم یہ یہ خسارہ آج کا یہ خسارہ آج کا کیوں اور آج کا سکوت اور خامشی تفریقے آپس میں وہ اسباب واللکے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کیا مشکلات ہیں کیا عوامل ہیں ست پتہ ہے آپ کو ہر آدمی اپنی مسجد کی ایٹ کو بلند کرنا چاہتا ہے جس دن یہ رک جائے گا اتحاد خود بخود ہو جائے گا جس دن مسجدوں کے اوپر سے بریلوی دھیو بندی اسدار شریح ہم فی مالک کی لکھنا بند ہو جائے گا اسے دن اتحاد ہو گا یہ مسجد کسی مسئلت کی نہیں اللہ کی ہے یہ ہم کریں گے ہم ہم کو کسی حاکم نے مجبور نہیں کیا کم سے کم اپنی مسجدوں کو تو اللہ کی مسجد کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ ہم نے ابھی تک پہلے مرحلے کو ہم نے ہم نے سٹارٹ بھی کی بگننگ نہیں کیا ہم نے بھی شروع نہیں کیا مازہ خسرالعالم کیا کھویا بہت درد سے کہوں عمر ابن عبدالعزیز تک ہزاروں ممبر سے دنیا معلومہ کی سب سے بڑی سلطنت اسلام تیونیس میں جائیے الجزار میں جائیے حجاز سند مصر ممبروں پر میں میرے عالمی دین ابھی یہاں سے گئے میں معذرت چاہتا ہوں میں کسی کا دل نہیں ہٹ کرنا چاہتا کہ کیوں ہمارے امان کے ساتھ علیہ کا نام متحصر ہو گیا سوئے گے دردسلوں آپ کو جیسے میرے المومنین کے چودہ سو سال کے بعد آج روحے کل کے گائنات روحے کل کے پروردگار بتایا گیا اس روحے کلِ الٰہی کو ہزاروں نمبر سے نبے سال تک خدوہ جمعہ میں گیلیا دی گئی یہ جب ہم نکلیں گے ہاں سے اوپر آئیں گے جب آپ خد بخد مل جائے گا علی سب کا ہے سب کے علی ہیں ہمارے نہیں ہے ترہاں لیکن ان پیلیٹس میں ان دورانے زندگی میں وہ جو چند جیارہ تھے انہوں نے بچوں کا نام علی نہیں رکھا جاتا تھا رکھا جائے گا تمہار دیا جائے گا کیا ہے یہ آئیے نکلیے اگر کل حسین کو اسلام کرنے نے دے دے اور دنیا خانہ کعبہ کے تواز کے چکر میں نہ پڑتی حسین کے ساتھ ہوتی تو آج یہ خسارہ امت کے سامنے کبھی نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا وہ بھی محمد کی نماز نے دی جو کربانہ سے برہنا شامنے جائے گئی تھی کجھے مسئلہ کے شیعہ یا مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا کلمہ گوئیوں کے رسول کے نواسیاں تھی یہ ہے مازہ خسار عالم دنیا نے یہ سب سے بڑا خسارہ کیا اور آج اسی کا تسلسل باقی ہے اٹھیں ہم کھڑے آؤ قرآن بس آخری بات میں میں نے ارث کیا کہ پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا بہت کچھ کہنے کے لئے زین گرامی بہت گفتگو ہیں بہت مطالب ہیں آج کھڑے ہوئیے امادہ ہوئیے کہ آج سے پہلے فرق مٹائیں گے مسجدوں کے میرے پر پوری دلائل ہیں میں اسباب نہیں گنانے جا رہا ہوں کہ اسباب اعلیٰ اختلاف کیا ہیں پہلے اللہ تو قرآن سے دوری ہے میں اسی پہ گفتگو بس ختم کر دوں گا قرآن کریم سے دوری اختلاف امت کی سب سے بڑی دلیل مسجدوں سے آواز آتی ہے میں مجھے کوئی عیب نہیں میں بے باگ گفتگو کر رہا ہوں مسجدوں سے آج کی آواز یا یا اللہ تسننو کتنی عجیب بات ہے نا یا یا اللہ تشیعو کیا یہ پورے قرآن کریم میں یہ ورڈ یہ ورڈن یہ سیرہ یہ جملہ موجود ہے مسجدوں میں اے سنیوں سنو اے شیلوں سنو یہ مولویوں کا فتوہ ہے قرآن کا فتوہ نہیں نص فتوہ رائے استمباد و اجتحاد کا نام ہے اور قرآن نص ہے وَا تِسَمُّو بِهَوْ جِلَّاِ جَمِعًا وَلَا تِفَرْقُوا اچھا شیعہ کے علق سے رسی نہ پکڑے سننی علق سے نہیں جمعان سب کو رسی تھام نہیں پڑے گی ایک ساتھ آپ کو فتوہ جو مولویوں کا ہے آپ کہیں گے آپ دخول مولانا آئے اور اپنے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کامن سینس کی بات ہے علماء کی کتنی کٹیگریز ہیں آپ جانتے ہیں سینس آپ کا خود ساتھ چل رہا ہے میرے یہ مولویوں کا فتوہ ہے فتوہ قدیم نس کا مقابلہ نہیں کر سکتا فتوہ فتوہ ہے ایک مجتہید کی رہ اور خیال ہے اگر وہ آیا تو قرآن کی دوشنی میں ہو مسلمان قبول کر لیتے ہیں نہیں ہو تو دیوار پر مارنے کے لائق ہے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی جاؤ نکاح تو چھوٹ گیا فلاں چیز دیکھ لیں کتنا آسان ہو گیا کہاں چلی گئی قوم کتنے مسئیبہ تھے ہمارے لئے قرآن کی نس پہ آئیے نس قرآنی پہ قرآن کی نس ہے وَعَاتِ سَمُوا بِحَبْلِ اللَّوْحِ قرآن کی نس ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَرِ حَكُمْ اگر تم نے اختلاف کیا تو تمہاری حواب کر جائے گی منتشر ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے دنیا میں یہ قرآن کی نس ہے تو اب نس کو مانا جائے قرآن کو یا مولی کے سطحے کو آخری بات آخری بات جس طریقے سے نماز فریضہ ہے اور واجب روزہ ضروری ہے اور واجب جس طریقے سے حج ضروری فریضہ واجب اسی طریقے سے امت میں وحدت واجب جس دن آپ نے اتحاد بین المسلمین کے نارے پر اپنی زندگی میں نماز کی طرح فریضہ سمجھ لیا خود دخود اختلاف ختم ہو جائے گا آخری جملے اللہ محق بال کے اشار پر اپنی بات تمام کر دوں بہت ساری گفت ہوئے زین گرامی اتنی باتیں ہو چکنی ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کو اٹھنا ہوگا اس نعرہ نبوت کے لیے نعرہ توحید کے لیے کچھ یہ نہ سوچئے ہم کم ہیں ہماری آواز دبا دی جائے گی ہم مار دیے جائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہوتی خضاب لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگانا ہے آپ کو اگرچہ گھٹھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم عذاب لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ